اسلام علیکم پیارے بھائیو کیا حال چال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو حیروفیت سے اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے آمین ہیپی انڈیپینڈنس ڈے آج 14 آگاست ہے سب کو ازادی مبارک ابھی ہم بنائیں گے سویٹ رائس میٹھے چاول اور اس کے بعد کسٹڈ اور جیلی وغیرہ بھی پانی اُبل چکا ہے چاولوں کو بکوے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹا ہو چکا ہے سیمپل آسان مزیدار میٹھے چاول یہاں پہ ہمارے پاس پندرہ سے بیس گرین علاچی ہے اور چینی فوڈ کلرز گرین فوڈ کلر ییلو اورنج تھوڑا سا اوئل میں نے اس میں ایڈ کیا ہے قریباً ون ٹیبل سپون تاکہ شاول تھوڑے کھلے کھلے سے بنیں اب بھی صرف میں اورنج فوڈ کلرز میں ایڈ کروں گی موسیقی چاول اُبل چکے تھے ابھی میں نے پانی ڈرین آؤٹ کر لیا اوئل گرم ہو چکا ہے پہن میں گرین کارڈیمن ابھی شگر تقریباً ون این ہاف کپ میں نے شگر اس میں ایڈ کر دیا اندازن بہت زیادہ چینی میں اس میں نہیں ایڈ کروں گی بہت زیادہ میٹھے ہوگے چاول تو کھانے میں مزا نہیں آئے گا انہف ہوگی اتنے چھوٹے والے تین کپ ہم نے چاولوں کے لیے تھے اور ابھی اتنی انہف ہوگی اور اس میں میں پانی نہیں ایڈ کروں گی دودھ دودھ تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپونس میں میں نے ایڈ کر دیا بہت زیادہ نہیں ایڈ کرنا ابھی تھوڑا سا ہم اس کو کوک کریں کہ چینی ملٹ ہو جائے تو پھر یہ جو چاشنی شیرہ ہم نے تیار کیا یہ چاولوں میں ایڈ کر دینا ہے پلیز یہاں پہ جی ایڈ میں میں نے گرم پانی اور فوڈ کلر ایڈ کر دیا ابھی شیرہ بیلکل ریدی ہو چکا ہے بگو بگو کو ہم ڈ، ڈے ڈں ڈ تھوڑی سی چمچ لائیں کے تاکہ چینی ساری سارے چاولوں میں مکس ہو جائے ابھی یہ ایلمیڈ اور کوکوناٹ ایڈ کرنے کے بعد ڈک دیں گے لو فلیم پہ دم پہ فلیم پہ تاکہ چاول دم اور ابھی جی کسٹڈ لے لیا ہے ہم نے مینگو کسٹڈ تاکہ چاہتے ایلی کمک بھی جی کسٹڈ کرنے کیے شان مینگو کسٹڈ ایس کو اپن کر کے تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون بول میں نکال لیتے ہیں مجھے اندازہ نہیں ہے میں کامی ڈیزیٹ وغیرہ بناتی ہوں تو اس وجہ سے تھوڑا سا دودھ تقریباً ون اگر ہم ڈیریکٹ چویاں نا دودھ میں کسٹڈ ایڈ کریں گے تو گھٹلیاں بن جائیں گے تو اس لیے تھوڑا سا دودھ میں ہم مکس کر کے تو گھٹلیاں بن جائیں گے ابھی جی خوب اچھی طرح کسٹڈ کو مکس کر لیا ہے گھٹلیاں ہتم ہو چکی ہے تھوڑا سا اس میں میں اور ایڈ کر رہی ہوں مجھے کم لگ رہا ہے گھٹلیاں بن جائیں گے گھٹلیاں 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 پہن کرمہ ہو چکا ہے تقریبن دودھ میں ایڈ کر دیں گے دو لٹر میں ایڈ کر دیا ہے بول آتا ہے تو کسٹڈ ویرا ایڈ کر کے کھوک کر لیں گے شگر ایڈ کرنی ہے سمپل سا کسٹڈ بنا رہی ہوں کیک ویرا منگوائے تھے لیکن ہم نے ایسے کھا لیے اتنی شگر زیادہ شگر میں اس میں نہیں ایڈ کروں گی ہاف کپ شگر ایڈ کیا اور ابھی تھوڑی سی دو چمچ اور ٹال لیتے ہیں کم لگ رہی ہے چلیں ایک اور تین ٹیبل سپون ہم نے مزید اور شگر اس میں ایڈ کر دیا تقریباً ون کپ بول میں کم پڑتی ہے ہم نے ون بول شگر تقریباً اس میں ایڈ کر دیا چھوٹا والا میڈیم بول اور ابھی بول آ چکا ہے دودھ میں کسٹڈ ایڈ کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنا پیارا الحمدللہ کلر آیا ہے سپون زور پر س besteht سپون زورت سپون زورت سپون زور سپون زور موسیقی 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 اور کریمی کیریمل ابھی ہم جیلی بنا لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں تقریباً تقریباً ہمیں 40 ml پانی چاہیے ہوگا 450 ml اور 40 جیلی کے اوپر اتنا پانی ہم اس میں میجر کر کے ایڈ کر لیں گے جیلی میں اگر پانی زیادہ ہو جائے یا کم تو اچھی نہیں بنتی تو اس لیے یہ ایک پیک جیلی کے لیے اتنا پانی انف ہوگا کافی ہوگا اور ابھی اس کو مکس کر لیتے ہیں مجھے لگ رہے یہ کم ہے جیلی کم ہے ہم ایک اور پیک بنا لیتے ہیں جیلی کا مجھے لیتے ہیں ابھی جیلی جیلی کا بھی میں نے اوپن کر لیا اور پانی بھی جتنا ہمیں چاہیے جیلی کو اوپر لکھا ہوتا ہے اتنا پانی آپ نے ایڈ کرنا ہے جتنا ہمیں چاہیے ویسے اتنا میں نے لے دیا اور ابھی سیکنڈ پیک بھی مکس کر لیتے ہیں دونوں چیزیں جیلی اور کسٹڈ گیا رہا تھنڈے ہو جائے تو پھر میں ان کو فریج میں رکھ دوں گی اور میٹھے چاول ابھی ہم کھائیں گے انجوئے کریں گے دم میں نے اوپن کر لیا تھا بہت ہی مزیدار ٹیسٹی چاول بنے ہیں یقین جانئے میں آپ سے شیئر نہیں کر پائی فائنل لوک کو اس کا چاولوں کا سافٹ مزیدار اور ٹیسٹی چاول بنے ہیں جی اور ابھی اپنا بہت ہی آر رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ